محفل یہ تو ہے ہی بابرکت محفل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں باتیں کی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی کتاب کی اس محفل میں باتیں کی جائیں گی یوں کہوں کہ کال اللہ کال الرسول اس محفل میں آپ کو سنایا جائے گا اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی ہمیں کیا ورماتے ہیں وہ سب کچھ علماء کرام آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی زندگی کیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے عقائق کون سے نظریات عطا کیے ہیں کہ اگر ان عقائق اور نظریات کو ہم اپنے دل و جان سے قبول کریں گے تو ہم ایمان والے کہلائیں گے اگر ہم ان عقائق اور نظریات کو دل و جان سے قبول نہ کریں تو ہم ایمان سے خارج کہلائیں گے تو ہمارے عقائق بھی اس محفل میں بتائے جائیں گے ہمارے نبی کی سیرت بھی اس محفل میں بتائی جائے گی اور ہماری اس محفل کا آغاز میں نے یہ بات کہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے مختصر رکھ دوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میراج کی میراج کا موجزہ نصیب ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چار نہریں دکھائیں ایک نہر پانی کی تھی دوسری نہر دودھ کی تھی تیسری نہر شراب تہور کی تھی اور چوتی نہر شہد کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاروں نہریں دیکھی تو صدرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ چاروں نہریں کہاں سے آ رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چاروں نہریں یہ تو نہیں میں جانتا کہ کہاں سے آ رہی ہیں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں یہ ہوزے کوسر میں جائیں گی اب یہ چاروں نہریں کہاں سے آ رہی ہیں اگر اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کیجئے اللہ آپ کو یا تو وہ نہریں دکھا دے گا یا آپ کے سامنے کر دے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کے پاس لاکار ایک فرشتہ کھڑا کر دیا سب حضرات توجہ سے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ لاکر کھڑا کر دیا اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آقا آنکھیں تو بند کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ایک کبے کے پاس کھڑے ہیں ایک جگہ کے پاس کھڑے ہیں اس کو موتیوں کا دروازہ لگا ہوا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ جو چاروں نہریں آپ نے دیکھی پانی کی نہر دودھ کی نہر شراب تہور کی نہر اور شہد کی نہر یہ چاروں نہریں اس جگہ سے آ رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چاروں نہریں دیکھنے کا مقام خراج کا نکلنے کی جگہ کو دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے کا ارادہ کرنے لگے تو وہ کہنے لگے کیا آپ دیکھیں گے نہیں اندر جا کر کہ یہ کس جگہ سے نکل نہیں ہیں ان کا منظر کیا ہے آپ دیکھیں گے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دروازہ جو موتیوں کا دروازہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر تو تعلہ لگا ہوا ہے تعلہ کھولنے کے بغیر میں کیسے اس جگہ برداخل ہوں گا اس کے اوپر تو تعلہ لگا ہوا ہے تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو یہ تعلہ کھل جائے گا یہ تعلہ کھل جائے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو کیا دیکھتے ہیں وہ تعلہ کھلتا ہے وہ دروازہ کھلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے اور بسم اللہ الرحمن بسم اللہ کی میم سے بسمی کی میم سے پانی کی نہر ہے اور اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر ہے اور اسی طرح الرحمن کی میم سے جو ہے شراب تہور کی نہر ہے اور الرحیم کی میم سے جو ہے شہد کی نہر جاری ہے تو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاروں نہریں دیکھی تو یہ بسم اللہ کی جو ہے فضیلت ہے یہ بسم اللہ کی جو ہے شان ہے تو الحمدللہ ہماری محفل کا آغاز بسم اللہ سے ہوا برکتو والی چیز سے ہوا الحمدللہ ہماری اس محفل میں برکات ہی برکات ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اس ٹیٹ پر ہماری اس محفل میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے الحمدللہ یہ علماء کرام جن کو آپ اپنے گروہ میں لے جاتے ہیں جن کو آپ اپنے جو ہے کھانے آلہ سے آلہ کھانے کھلانے کا شرب بخشتے ہیں تاکہ لوگ یہ علماء کرام آپ کے پاس آئیں تو آپ یہ کہتے ہیں ہمارا گر برکت والا ہو جائے گا آپ یہ کہتے ہیں ہمارا جو ادارہ ہے اگر علماء کرام وہاں پر آ جائیں ان کے قدم لگ جائیں وہ ادارہ برکت والا ہو جائے گا آپ کے سامنے برکت والے شان والے علماء کرام بھی موجود ہیں جن کے بارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورسط الانبیاء کے علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں ان علماء کرام میں سے ایک پھول ایک گلدستہ مولانا زلکرنین صاحب بھی ہیں میں ان کو مختصر وقت کے لئے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں سیکھانا نبی کریم اپنے مخصوص انداز میں اپنے مخصوص انداز میں اواملوخواستان ایک اپنے مفسد آپ کو مختص SEEK